اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ منیب بٹ کی اس طرح پہلی بار اپنے آنے والے ڈرامے میں ٹرانس جنڈر کا رول پرے کر رہی ہیں اسی کے ساتھ خسرہ بنے دیکھ کر ایمن خان کا ریاکشن بھی آپ سب کو دکھائیں گے تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھے گا ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لی جائے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو باس وانی آپ تک پہنچ سکے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ منیب بٹ اور ریمن خان کا شمار شعبز کی مشہور اور امیر ترین ہستیوں میں ہوتا ہے اور سوشل میڈیا پر ٹرنڈ پر رہنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں انڈسٹری کی یہ فیملی ایک عام سے دن کو اپنی فیملی کے لیے خاص بنانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتی ہیں مدہہ بھی ان کے اس لائف سٹائل سے کافی امپریس ہوتے ہیں لیکن اکثر ہی تعریفوں کے ساتھ انہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے مدہہ ان کے اس طرح وے بہا پیسہ خرچ کرنے پر بھی انہیں ٹرول کرتے رہتے ہیں اسی طرح کچھ عرصہ پہلے عمل کے سالگیرہ کو تین بار شاندار انداز میں منایا گیا وہی پر ایمن اور مینال کی سالگیرہ پر دونوں بہنیں اپنے پارٹنرز کے ساتھ دبائی روانہ ہو گئی تاکہ سالگیرہ کو یادگار بنا سکیں دونوں نے دبائی میں عالی شال سالگیرہ کر کے مدہہوں کے ساتھ تصاویر بھی شیئر کی اکثر ہی عدکاروں کے کام کو لے کر مدہہ انہیں برا بھلا بھی کہتے رہتے ہیں کہ یہ عدکار پیسے کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ریسار نے منیب برٹ اپنے نئے آنے والے ڈرامے کو لے کر بہت چرچہ میں ہے جس میں وہ ٹرانس جنڈر کا رول پلے کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے ٹرانس جنڈر کے گیٹ اپ سے کچھ تصویر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ان کی آنے والے ڈرامے میں خسرا بننے کے خبر سن کر ہر کوئی ان پر تنقید کرتا اور ان کا مزاق بناتا نظر آیا کسی کا کہنا تھا کہ یہ عدکار تھوڑے سے پیسے کے لئے کچھ بھی کر دیتے ہیں یہاں تک کہ اپنی عزت نفس بھی بیس دیتے ہیں تو بہت کا کہنا تھا کہ کلین شیف میں منیب برٹ سچ میں ٹرانس جنڈر ہی لگتا ہے آپ کو منیب برٹ کے ٹرانس جنڈر کے گیٹ اپ میں آنے والی تصویر دیکھ کر کیسا لگا ہمیں کومنٹس اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا آپ کے کومنٹ کے انتظار رہے گا ملتے ہیں کس نے ایک سچی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا ڈھے سارا خیال رکھئے گا تب تک کے لئے خدا